ہم 1857 سے لے کے اور 1947 تک کی شائری دیکھتے ہیں جس میں ایک انقلاب ہے انقلابی شائری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے علی سردار جعفری کیفی آدمی کیفی آزمی مجرو سلطان پوری ساہر لدھیانبی فیض احمد فیض ایسے بہت سارے شورا کے نام ہیں جنہوں نے زبردست جوش ملیہ آبادی انقلابی شائری کی لیکن وہ انقلابی شائری کسی کو گالی کی طرح نہیں لگتی تھی وہ انقلابی شائری کسی کو ہٹ نہیں کرتی تھی اس لیے کہ اس میں کوئی ہیٹ کوئی اس میں ایموشنل بلیک میلنگ کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی اس کے اندر عدب بھی ہوا کرتا تھا اور شائری کے اندر میسج بھی ہوا کرتا تھا شائروں کو پاکستان میں فیض احمد فیض اور احمد پراز دونوں کو ان کی ریولوشنری شائری کی وجہ سے جیل میں بھی ڈالا گیا اور اس کے کچھ بخت کے بعد وہ جیل کی سلاقوں سے آزاد ہوئے ہندوستان کی آزادی کے اندولن میں کوئی بڑا شائر اور عدیب ایسا نہیں تھا محمد علی جہر بسم العظیم آبادی یہ بہت سارے لوگ چندر شیکھر آزاد جنہوں نے بڑی بڑی ریولوشنری شائری کی اور اس کی پاداش میں انہیں جیلیں بھی کاٹنی پڑی لیکن وہ شائری کسی مذہب کسی بیکتی نہ اس میں کوئی ذاتی سپریمیسی تھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ہیٹ یا ایموشنل بلک میلنگ تھی آج بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی شائر ہونے کا دعویٰ ہے اور اردو کے منچ پر ایسے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اردو رسم الخط تک لکھنا نہیں جانتے بلکہ وہ ہندی میں لکھا کرتے ہیں اردو لکھنا نہیں جانتے لیکن اردو کے شائر ہونے کا دعویٰ ہے آج بھی جو بہت اچھے شائر ہیں جو اشارے کے ذریعے جو کنائے کے ذریعے اپنی بات کہتے ہیں احتجاج بھی درد کراتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ غزل میں اپنی پویٹری میں پروٹیس کی بات بھی کہیں انقلابی بات بھی کہیں کسی بات سے آسیمت ہیں تو اس کا اظہار بھی کریں لیکن وسیم بریلوی کے وہ دو مصرے میں پھر کوٹ کروں گا کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیخہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے آپ کی بات کہنے کا سلیخہ پرووکیٹب نہیں ہونا چاہیے آپ کے بات کہنے کا سلیخہ اتیجت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے آپ کی بات کہنے کا سلیخہ ایموشنل بلیک میلنگ کا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم سامنے والے کے کمنلزم کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں تو کمنلزم کا جواب ہمیں کمنل زبان میں نہیں دینا چاہیے نظام الدین اولیاء اکثر حضرت ابی سعید اب الخیر کے فارسی شیر گنگنایا کرتے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھاتی ہے اور اس کے جواب میں تم بھی نفرتوں کے کانٹے بچھاؤ گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی لہٰذا کانٹوں کے جواب میں محبت کے پھول بچھاؤ جگر مراد آبادی نے کہا تھا ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اس لیے ہمیں کمنل پویٹری سے بچنا چاہیے ان کمنل اسپیچس سے بچنا چاہیے جو اموشنل بلیک میل کر کے اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لیے اپنے سماج کو اندھیرے میں جھوکنے کا کام کرتے ہیں اور سماج کو کوئی دشاہ یا دشاہ نہیں دکھاتے سماج کو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام نے اہل بیت اتھار نے اولیاء اکرام نے کبھی بھی اپنی زندگی میں چاہیں وہ بار کی حالت میں ہی کیوں نہ رہے ہوں انہوں نے اموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں دیے انہوں نے سامنے والوں کے خلاف کوئی اس طرح کی آوازیں بلند نہیں کی دوسروں پہ آوازیں کسنے کی اجازت نہیں دی بلکہ سخترین ظلم کے ماحول میں بھی دوسرے لوگوں کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما کہ یہ مجھے پہچاننے لگے اس لیے اپنے اوپر کورا پھینکنے والی عورت کی بھی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گالی بکنے والی عورت کا بھی سامان اٹھا کر اس کی منزل پر پہنچا کے آتے ہیں یہ اسلام ہے اگر ہم قرآن اور اللہ کے رسول کے جو حدیث جس طرح گائٹ کیا ہے نبی نے جو پریکٹس کیے اگر ہم صحابہ کے اسلام پر عمل کریں گے اگر ہم آئمہ کے اسلام پر عمل کریں گے اگر ہم اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کے اسلام پر عمل کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کمنل پویٹری ہمارے یہاں پر کمنل اسپیچز پرووکیٹیو جذبات کو بھلکانے والی اور اتیجت کرنے والی اسپیچز کی کوئی جگہ نہیں ہوگی آپ جذباتی اسپیچز کا جواب سنجیدگی کے ساتھ دیجئے اور لوگوں کو ایک میسج دیجئے کہ لوگ برسوں تک سوچتے رہ جائیں کہ اس موقع پر فلا مقرر نے ایک بات کہی تھی اس لیے ڈیزرائیلی ناکام مقرر تھا اپنے وقت کا جو جذبات کو بھلکاتا تھا مجمع میں جوش پیدا کر دیا تھا اور سسرو ایک ہسٹوریکل اسپیکر تھا جو لوگوں کے جذبات کو تھنڈا کر کے ان کو ایک میسج دیا کرتا تھا ہمیں ڈیزرائیلی کی نہیں بلکہ ہمیں سسرو کی ضرورت ہے ہمیں پرووک کننے والوں کی نہیں بلکہ ہمیں سر سید احمد خان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اے پی جے عبدالقلام جیسے لوگوں کی ضرورت ہے مولانا عبدالقلام آزاد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے آئیے اور مولانا محمد علی جوہر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تو سنجیدگی کے ساتھ حکیم عبدالحمید جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے پوری سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ اتنی ساری تنظیم قائم کی اور اتنی بڑی یونیورسٹی قائم کی جو آج اپنے آپ میں ایک مثال ہے اس لیے جتنے بھی جذباتی جلسے جلوس پروسیشن ہیں جذباتی کوئٹری ہے جذباتی شاعری ہے جذباتی تقریریں ہیں یہ وقتی طور پر ہمیں بھلے پسند آتی ہوں ہم آ اور باہ کر دیتے ہوں لیکن یہ ہمیں ہمارے گول سے بہت دول لے جاتی ہیں اور پچھلے کچھ دشک میں مسلم کمیونٹی کے پچھلنے کا سبب جلسے اور جلوس کے اکثریت اس طرح کی پوئٹری اور شاعری کی اکثریت بھی کہیں نہ کہیں ایک بجا رہی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو اصل شاعری ہے ہمارے دیش کے اندر جو لوگ زبان اور عدب کی خدمت کر رہے ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں جو بہت ہی سنجیدگی اور پیار بھرے لہجے میں شکایت کو بھی محبت کے لہجے میں پیش کرتے ہیں وہی اس وقت کی ضرورت ہے موسیقی